موسیقی 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 جو لوگ ادھر گھوم رہے ہیں ان سے میری ایک گزارش ہے گھومنے والی ایک جماعت ہے جو پورے دنیا میں گھومتی ہے یہ آپ کو گھومنے والی بیماری کب سے لگل آپ کا تعلق تو اس جماعت سے ہے جو نبی کی محبت میں جھومنے والی جماعت اور جو لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ ہم سے بھی پکا سننی لگتے ہیں ہم لوگ اخیر میں کھڑے ہوتے ہیں آپ شروعی سے قیام فرما رہے ہیں ابھی آپ بیٹھئے ہیں بعد میں کھڑے ہو جائیے گا ایک پہ تقیدہ نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ بیدات کے اخیر میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں میں نے کہا اپنے پاؤں سے کھڑا ہوتا ہوں یا آپ سے ادھار مانتا ہوں ماؤں ہمارا ہے ہم کھڑا کریں بیٹھا ہے آپ کو کیا پریشانی ہو تانی اخیر میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں آپ کے پیغمبر اخیر میں آتے ہیں ہم نے کہا وہ ہمارے پیغمبر ہیں آپ کے باپ کے پیغمبر کوئی الگ نہیں کیا آپ کے پیغمبر پتہ جدہ وہ آپ کے نہیں ہے نا ہمارے ہیں کہ نہیں وہ سب کے ہیں ہم نے کہا تو کھڑا سوال جب تم کو نہیں کرنے آتا تو جواب کیا سمجھو گے کہا بھول ہو گئے انہ نے کہا چلوٹی کیا بے بولو کہا پیغمبر میلات کے اخیر میں آتے ہیں ہم نے کہا نہیں کہا بیٹھ میں آتے میں نے کہا نہیں کہا شروع میں آتے میں نے کہا نہیں کہا تو آتے کب ہیں ہم نے کہا آتے ہی نہیں نہ آفیر میں آتے ہیں نہ بیت میں آتے ہیں نہ شروع میں آتے ہیں وہ آتے ہی نہیں تو کہا کیوں آتے نہیں ہم نے کہا اس لیے کہ وہ جاتے ہی نہیں ہم نے کہا نہ وہ آتے ہیں نہ جاتے ہیں وہ اینی ٹائم ہر جگہ موجود رہتے ہیں اس لئے ہم ان کو حضور کہتے ہیں یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں جو حضور بھی کہتے ہیں دور بھی کہتے ہیں ان سے کہتا ہم حضور کہتے ہو تو دور مت کہو دور کہتے ہو تو حضور مت کہو یہ نظامی صاحب اللہ کہتے تھے کہ وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں پلٹ کے کہتے تھے کہ سمجھتا تو بچارہ بولتا کہاں اسی سے ایک پاس عقیدہ نے ہم سے کہا کہ آپ نبی کے نام سن کر انگوٹھا کیوں چونتے ہیں ہم نے کہا اپنا نہ آپ کا سمجھے لوگ اپنا نوٹھا چونتے ہیں کہ آپ کا کا نہیں اپنا ہم نے کہا اس میں آپ کو ٹینسن کیوں ہو گیا میرا ہاں سے ہم کھلگار ہیں کیوں وہ کوئی پریشانی ہے ہمارا ہاں ہم کھلگار ہیں آپ کو کیوں ٹینسن ہے بھائی آپ کا ہاں پکڑ کے ہم چونتے ہیں تو یہ ٹینسن ہے کوئی سننے آپ دوسرے کا جو ہم نہیں چونتا اپنا چونتا اس میں آپ پریشان کیوں کھل نہیں کہاں ہیں چونتے ہم نے کہا یہ میٹر الگ ہے آپ اپنی بی بی کو کہاں ہیں چونتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کہاں ہیں چونتے ہیں آپ اپنے ناتی پوتا کو کہاں ہیں چونتے ہیں کیا کہنے؟ کہاں میری بی بی میرا بیٹا میری بیٹی میرا ناتی میرا ناتی میرا ناتی ہم چون میں چانتے آپ کو کہا ہے نے کہاں میرے غاؤنس میرے خاجہ میرے پیر میرے بی سی چون میں چانتے ہیں تم نے باپ کو کیا نارے رسالت حضرت علامہ حریف ورقادی زہار کی بلا ذکر شہدائے کربلا چمرہ بچہ سبراناتی چمرہ بوتا چم تم ہو ہمرے پیر ہمرے مرشید ہمرے خاجہ ہمرے غوث ہم چھو میں چاہتے ہیں تم ہم کو بولے گا تم کو بولے گا رنجنٹ مک پھیلاو الحمدللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مہلانا رظیم آپ لوزرادلہ مڈھیے تو خوم کیمہ اتنا پیشے ہوتھنگ نہیں خوم کیمہ اتنا پیشے نہیں ہوتھنگی جس کو جگہ نہیں ملی ہے وہ اوپر جدہ ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ بارگاہ نبوت لسالت میں دروج پاک کا حدیعہ پیش کرنے اللہ امتہ سلی اللہ سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد 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 نجیود والکرم بارک وسلم سلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ سلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ دھائی وجہ دن کو میں آیا دھائی وجہ کے بعد مجھ کو مائک ملا بارہ گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد مجھ کو مائک ملا اور جو میرے بعد آئے وہ پہلے بول کے پار گھاٹ لگ رہے کمیٹری سے میں نے پوچھا تھا کہا دو بجے تک آپ کو بٹھا دیا جا جا لیکن کافی دیر ہو گئی حقیقت میں میں نے خدمت خلق انجمن کی جو دعوت قبول کی تھی وہ تاریخ بارہ بجے ختم ہو گئی انہوں نے دعوت دیا تو ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کس تاریخ کی دعوت دیجئے وہ تاریخ بارہ بجے ختم ہو گئی اب وہ میری مرزی ہے کہ ہم کتنی دیر بھول ہیں بڑی اچھی تخیرہ آپ نے مفتی زبیر احمد صاحب مہتمی عربی کاری پرنیا سے سماعت کی اور جب میں آیا تو اس وقت وہ بول رہے تھے عورتوں کو حقوق بتا رہے تھے کہ مردوں مردوں کا یہ حق ہے عورتوں کو اس حقوق پر حضا کرنا چاہیے یہی موضوع تھا ان کا بعض لوگوں نے کہا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کا حق حضا کرنا چاہیے مرد لوگ بہت خوش مگر میں اگر عورتوں کا حق بتا دوں نا تو گھر گھر میں چورا بند ہو جائے مہرے پاس وہ ہتھیار ہے گھر گھر بند چورا بند ہو جائے تو مولوی نام نہیں بنگال بند اور بیہار بند تو سم نے سنا ہے گھر گھر میں چورا بند ہو جائے بولو عورت خالی خدمت کرے ان کی یہ ان کو ٹھنٹا سے مارے ارے عورت کا درجہ آپ کو نہیں معلوم عورت کا درجہ بہت اتنا بڑا درجہ ہے عورت کا کہ کسی مرد کے لیے کبھی کعبہ اپنی جگہ سے نہیں آتا یہ عورت ہی ہے جس کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے جب رابیہ بسریہ حج کرنے کے لیے جا رہی تھی تو ایک قدم چلتی تھی دو رکاق نفیل پڑتی تھی اللہ کو اس بندی پر رحم آ گیا اور خانے کعبہ کو خدا نے حکم دیا سارے حاجی تیرہ تواف کرتے ایک بندی میری آ رہی آگے بڑھ کے توس کا سواگت کرتا کیا کہنے بابا خواب خانے کعبہ اپنی جگہ سے ہدا اور جڑ سے اکھڑ کر رابیہ کوئی بینکم کہنے کے لیے آگے بڑھا علماء سے پوچھئے ذنبہ دار اسٹیٹ پر ذنبہ دار علماء کے ایک بڑی لکھی جماعت موجود ہے اسی درمیان میں خاجہ حسن بسری آ گئے خانے کعبہ کا دواف کرنے بہت پریشان کعبہ کہاں گیا پھر سوچ رہے جلگتا ہے غلط جگہ آ گیا پھر سوچ رہے جلگتا ہے غلط جگہ آ گیا پھر سوچ رہے جلگتا ہے ہم تو برابر آتے ہیں لیکن آخر معاملہ کیا ہے غیب سے آواز آئی آپ غلط جگہ نہیں آئے ہیں صحیح آئے ہیں اور کھہریے کعبہ رابیہ کو بینکم کہنے گیا ہے اگر آپ کی بیوی ہماری بیوی عورتیں اپنے اپنے شوہر سے مطالبہ کریں کہ کسی عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا بل بلی بنگال نے آج ہم نے وہ کا ذہن کھول دیا آنکھ پر سے پٹی ہٹا جی کہ عورتوں کا درجہ کیا ہے نہ وہ دھوبین ہے کہ کھانا کپڑا دھو دے گی نہ وہ بابرکین ہے کہ کھانا بنا دے گی نہ وہ مم ہے کہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی ارے عورت کا درجہ تو اتنا بڑا ہے کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہم دو کھانا نہیں بنانے گا بولیے اے مردوں آپ کے پاس کیا راستہ ہے ان کو خاموش کرنے کا کیا کہنے سری مارکہ گھی لگا کر کے موچ میں پردے ہیں کہ ہم مرد ہیں لیکن تمام مردوں سے عورتوں کا سوال ہے کہ میرے حق کا میرے سوال کا جواب جی جی کسی مرد کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا نگر عورت کی ذات ہے جس کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا بل بلے بنگان نے آج یہ میرا مرتبہ واضح کر بھی کیا جواب جی لیے گا ہے جواب زیرو بٹا سناٹا جواب نہیں جواب نہیں ہے ہمارے اختر پر بات پی ایس جی کر رہے ہوں لیکن جواب نہیں میں نے عورتوں سے کہا شوہر ہے کھانا بناو کہا نہیں بنائے ہم لوگوں کو سمجھ میں آگیا تو میں بھی تو مرد ہی ہوں میں بھی تو مرد ہوں میں نے سوچا اگر جواب نہ دوں گا تو ساہر سب کے ساتھ میری بھی بزنا بھی ہوگی میں نے عورتوں سے کہا کھانا بناو ورنہ میں تخلیر کو پلٹنا بھی جانتا ہوں میں صرف بسانا ہی نہیں جانتا ہوں رولانا بھی جانتا ہوں کہاں کہلے ہیں بابا بابا ہم لوگ کھانا نہیں بنائیں گے ہم نے کہا نہیں بنائیں گے تب ہم پلٹ رہے ہیں بے شک عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا مگر وہ کیسی عورت تھی ایک قدم چلتی تھی جو رکات نماز پڑھتی تھی ایک قدم چلتی تھی دو رکات نماز پڑھتی تھی تمہاری سروں ایک قدم چلے تین درجان گالی بکتے ایک قدم چلے تین درجان گانا گائے جا کر ان کا معاملہ تھنڈا ہوگا یہ مفتی سات کی تقیر ہمارے سر آنکھوں پر بے شک عورتوں کو مرد کا حق عدا کرنا چاہیئے مگر مرد کو بھی عورت کا حق عدا کرنا چاہیئے میں رہنے والا بیہار کہوں رہتا ہوں کلکستہ میرا مکان آرہا ہے بھوچپور میرے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کنڑے ٹھیک رہے لے آتا مردے ٹھیک رہے لے عورت جناب مارنے کی چیر نہیں ہے عورت سے پیار کرو نبی کی سنت ہے عورت خدا کی وہ بہترین مخلوق ہے کہ جنت میں سب کچھ تھا مگر بابا آدم کا من نہیں لگ رہا تھا جنت میں کیا نہیں تھا سب کچھ تھا لیکن بابا آدم کا من نہیں لگ رہا تھا جب دادی ہوا آگئے جن کی طبیعت مست ہو گئی آپ کے گھر میں بھی سب کچھ ہو اور بی بی نہ ہو گھر سے آنے کے بعد گھر میں سسنے کے بعد گھر کاٹنے دوڑتا ہے گھر میں کچھ نہ ہو اگر بی بی ہو تھکے مازے آپ آتے ہیں بی بی نے ہس کے سواگت کیا تو آپ کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے کیا کہنے ہوں بابا چانتی کا نام عورت ہے چین کا نام عورت ہے سرار کا نام عورت ہے یہ ہے کہ ذرا صحیح تیڑی ہوتی ہے اس لیے کہ اس کی پیدائیس پسلی کی ہٹی سے ہے اور پسلی کی ہٹی تھوڑی تیڑی ہوتی ہے اس لیے سیدھی ہوگی نگر پھر بھی جیلے دی کی طرح ہوگی سیدھی ہوگی تب جیلے دی کی طرح ہوگی اور اگر تیڑی ہوگی تو ایمیرتی کی طرح ہوگی اس لیے حضور نے فرمایا عورت کی پیدائیس پسلی کی ہٹی سے ہے اور ہٹی چیڑی ہوتی ہے دیرے دیرے اس کو سیدھا کرو دیرے دیرے سیدھا کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی حد تک دیرے دیرے سمجھاؤ ورنہ تلاف ہو جائے گا کیا بات ہو سکتا ہے آپ نے کوئی کہے کہ عورت اگر نالاک ہے تو کیا کیا جائے عورت کو مارو مت عورت کو پیٹو مت عورت نہ مارنے کی جیز ہے پیٹنے کی جیز ہے عورت پیار کرنے کی جیز ہے عورت کے ساتھ کھاؤ عورت کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاؤ آج کا لڑکہ اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتا ہے تو اس کے ماں اور باپ دونوں ناراض ہو کر پورے محلے میں پنچار کرتے ہیں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو نہیں معلوم ہے جنویہ بیوی کا ایک ساتھ کھانا نبی کی صندت ہے تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی انجانے میں جرم کر دیتے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں حضرت احمد نے کہا کہیے کہا میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کے بمبے چلا گیا آپ تعویر دینجی چلا آوے احمد نے کہا اپنی بیوی کو لے کے گیا ہے کہا ہاں ہم نے کہا اللہ کا شکر مناؤ تمہارا بڑکہ بہت اچھا ہے دوسرے کی میمی دیکھنے کیا ہے بہت ہو بہت ہو بہت اچھا ہے ارے اپنی بیوی پھلے گیا کون غلط کام کیا ہے حضرت اپنی بیوی آئیسہ صدیقہ طیبہ طاہلر دیدانہا کے ساتھ ایک تریٹ پہ کھاتے تھے حضرت سے آئیسہ صدیقہ گوش کھا کر ہڈی پھیک دیتی تھی تو سرکار اسی جھوٹے ہڈی کو چوستے تھے آئیسہ صدیقہ پانی پی کر چھوڑ دیتی تھی تو حضرت اسی جھوٹے پانی کو وہیں سے موہ لگا پر پیچھے سے جہاں سے آئیسہ نے موہ لگا دکی ہے بیوی سے پیار کرو بیوی کو مانو جانو کھلاو کھلاو گھماو کھلاو نوجوان صدار یار اچھا مزاز کم ہو لی بیوی سے پیار کرو بیوی کو جانو کھلاو کھلاو ایک کام بچ کے بیوی سے مورید مت ہو اب کچھ لوگ بیوی سے پیار کرتے کرتے مورید ہو لاتے ہیں مورید ہو نا کہ جھوٹا چلے جاؤ بنیڈی چلے جاؤ مارا رہا چلے جاؤ سرکاہیں چلے جاؤ بیوی سے مورید نم اور غلام بنو خوص کا غلام بنو خانہ کا غلام بنو مختون کا غلام بنو آراد کا غلام بنو جورو کا غلام نم میری تخلیر ہمیشہ وائلنس برابر ہوتی میں کس وائلنس تخلیر کا قائل نہیں حقوق عورتوں کے بھی ہیں حقوق مردوں کے بھی ہیں ہر حدمی کو حق ادا کرنا چاہتے ہیں بانگ اے باب اے باب کون بیماری ہے بیماری ہے کون بیماری ہے کون بیماری ہے کون مالوں نہیں کون بیٹھا ہوگا ہے بیدہ سامنے پرندے نہیں پرمارتے ہیں اس لیے کہ اٹھے نہیں کہ ہم پراغ دیئے تو سوچنا نہیں پڑتا ہے چند سیرنات کے مراہدہ پرمائیے برام رسول شہدہ اور حبیب اختر حبیبی پرواز حبیبی جیسی تو میرے پاس آواز نہیں اختر پرواز حبیبی ماں چاہت جا دیکھنے کی چیز دیں اور سننے کی چیز دیں ہم نہ دیکھنے ہی کے لائک ہیں نہ سننے ہی کے لائک ہیں موہوں میں تین دھات کے لائک دھاتیں نہیں ہیں دیکھی رہے ہیں کالا کلوٹا کٹے بانس کی طرح آواز ہو گیا اب ان کی طرح ترنم ریزی میں کہاں تیرا ہوں یہ تو ترنم ریز ہیں ترنم خیز ہیں ترنم بیز ہیں مگر مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی صرف ظاہری شو کو نہیں دیکھتا اندلہ اللہ ینظرو علیہ سوریکم علیہ علیہ عماریکم علاقی جنظرو علیہ قلوبیکم علیہ نیاتکم او قبا قال النبی صلی اللہ و صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تمہارے ظاہری چیز تاک کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ نیتوں کو دیکھتا یعنی مجھے کہنے دو وہ صرف خلوس کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ خلوس کو دیکھتا اجازت لو چند سے بہی بھی سنا دیں اب آپ کی مردی سمان لگ کہیے نہ کہیے نہیں تیرا اپنا ایک مزاج ہے کہیے گا تو ٹھیک ہے نہیں کہیے گا تو بھی ٹھیک ہے ہم دولا کے رگیت کے پکڑ کے پٹک کے موہ نوری ڈاز کر بول سمان لگ تیرا اپنا یہ مزاج نہیں ہے ہمیں تلا جانتے ہیں ہمیں تلا جانتے ہیں کہ یہاں مدرسہ بھی ہے اور اسکول بھی ہے مدرسے کے مولوی اور اسکول کے ماسٹر اگر کسی شاگر کوئی ایک خونسہ ماریں تو کیا یہ بھی کہتے ہیں کہ چند راؤ رو تس کہنے کی ضرورت کیا ہے وہ تو چوٹ لگی واپنے باپ مائیڑے مائی دادا ہو دادا وہ تو بس خاری چوٹ لگنے کی دیر ہے آج میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کس کے کس کے سینے نے اس کے رسول کی چوٹ کھائی ہے اسے کہنا نہیں پڑے گا وہ تو جناب میرا بستاستا سمان اللہ کہے گا الحمدلہ کہے گا تو چند شیر ملاحظہ فرمائیے اے آمینہ کے چاہت مدینہ بلائیے مرنے سے پہلے گنبد خضرہ دکھائی ہے خضرہ دکھائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں اے آمینہ کے نگاہ آئیے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آمین کہیے کیا کہنے ہیں بہت شیر بہت آنکھیں ترس رہی ہیں سیارت کے واسطے سیارت کے واسطے سیارت ایک دن حضور خواب میں جلوہ دکھائی ہے تکتیر گوز بہت تکتیر Terrس ہیں سیارت دکھائی کہنے ہیں بہت دکھائی ہے دکھائی ہے انہوں calm دکھائی ہے سیارت سیارت رہن آمین بہت ایک شاہر نے ایک کرام پڑھا کہا دیر کہا کہ حضور دوبارہ ارشاد ہو کہا کہ سمجھے بھی ہو کہا سمجھتے تب کہیں بلتے کہ دوبارہ ارشاد ہو ایسا تو نہیں ہے نا آنکھیں درس رہی زیارت کے واسدے زیارت کے واسدے ایک دن حضور خواب میں تجریف لائیے جلوہ نگائیے شیئر سنید اپنے نبی کے اخلاق دی جو گالیاں بھی سن دعائیں جی بار بار دعائیں دعائیں جی بار بار ایسے نبی کے دوست قربان جائیے دعائیں جی بار ایسے نبی پرچم اسلام مدہب اسلام پانی اسلام کیا کہنے پر جو گالیاں بہت بھی سن گالیاں دعائیں دعائیں جی بار بار ایسے نبی پر دوست ایمان آئیے خربان جائیے چند شیخ سن دی بھوچپوری دوست میں رہنے والا بھوچپور آرہ کہوں ہمارے کھر میں جو زبان بھولی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں بھوچپوری چند شیخ سنیئے بھوچپوری زبان ایک دم پیور بھوچپوری ورنہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں پوروی یا کہتے ہیں کہ بھوچپوری ہو قوم بھولو ہو لگا پیور بھوچپوری سنیئے مہوہ کرکے مدینہ کی اریہ مہوہ کرکے مدینہ کی اریہ دونوں ہتھوہ مہوہ کرکے مدینہ کی اریہ دونوں ہتھوہ پسار گریہ جب سرطان ناتوہری جنائی جب سرطان ناتوہری جنائی پانچو بریہ بھوکار گریہ بھوکار گریہ بھوکار گریہ شیر سنیئے بنا بنا طوحی اوقات کی جب جب پوروی بہنا بیریہ ہوا کو بھوچپوری میں بیار کہتے ہیں کہتے ہیں ہوا بیار ہوا بیار بار یا دعا میرا تہری دواری پڑھ سلی آل آل محمد پڑھ 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 سلی آل آل محمد آپن منوان بجاوال گریہ بجاوال گریہ بجاوال گریہ آل محمد آل محمد آل محمد آل 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 حنیف صحاب کی بلا جلسہ شہیدانِ کربلا ماشاء اللہ ماشاء شہیدانِ شہیدانِ کربلا ماشاء شہیدانِ شہیدانِ کربلا ماشاء شہیدانِ کربلا م惜inctی لوگ کہتے ہیں ناجائز ہیں اس سے پوچھیں کہ کہ حضور humm ہدیانوں نے نہیں تھے ناجائز ہیں ان سے کہیے کہ حضور دفاع رحمبؐ نے نہیں تھے sen آپ بھی نہیں تھے آپ بھی ناجائز ہیں کار سبحان Minh آپ بھی نہیں تھے آپ بھی ناجائز ہیں کہ آپ ناجائز ٹھام کی ناجائز اولاد ہیں قسم قدا کی چھندر گلے میں اٹکا دو گا میرا نام ہے پریلوی سنو یہ کیا ہے توہرے مایا کی بس ہے نشانی فاتحہ میراد قرآن خانی فاتحہ میراد قرآن خانی اس سے فائدہ کیا ہے کو سنو باوہ سیرا ہم توہرے نبی جی باوہ سیرا ہم توہرے نبی جی اپنے پرخن کے تارن کرینا کے تارن کرینا کے تارن کرینا دعاہورے توہری اونٹھی اٹھنیا ہم روزانہ نیہارن کرینا کیا تہرے خوراک ان کو دینے لوں جی جی ضروری ہے بہت ضروری ہے ہائے کیسن اُبی ایمان باتے ہائے کیسن اُبی ایمان باتے توہرے خان کے اور توہرے سے بھانگے توہرے خان کے توہرے سے بھانگے بہت کیسا نبک خرام ہے جس نبی کیا کلمہ پڑھتا اسی کے خرام بولتا جس تھادی نہ کھاتا اسی نے چھیدہ کرتا ہائے کیسن اُبی ایمان باتے توہرے خان کے اور توہرے سے بھانگے بہت ایسن لگوہ کے ہم اہلے سنات سر محفل جھتکار کری حضرت بلگل بنجال حضرت علمہ کاری حریف القادری تھا ایسن لگوہ کے ہم اہلے سنات ایسن لگوہ کے ہم اہلے سنات سر محفل جھتکار کری جھتکار کری تخریر سوڑی کلام بہت کلام بہت اس کی کبھی نہیں ہے مگر ہم جس کام کے بھی آئے ہیں وہ کام ہم کرنے میں ہم نات پڑھنے نہیں ہے ہم تخریر کرنے آئے ہیں اگر ہم نات پڑھنا سنو کر دیں گے تو یہ لوگ ناشریف میں تخریر کرنا سنو کر دیں گے اس لئے ہر آدمی اپنا اپنا کام پڑھنے یہ جلسہ کیا ہے یادے حسین ذکرے حسین ذکرے حسین نگرے حسین بہت چاہے ہیں بہت اب ہوں خوب نیزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے گھر بھر آنے بہت بہت نیشان بھی ہے جھنڈا بھی ہے ڈنڈا بھی ہے ڈنگا بھی ہے کھٹلا بھی ہے مریضہ بھی ہے سربت نہیں رجید کا نام ختم نیشان ختم کھٹلا نہیں مریضہ نہیں سربت نہیں مر گیا مردوں جس کا فاتحہ نہ ضرور ڈاکٹر اکمال کا شہر سنو نہیں سر نہیں ان کو جانے کی ان کو روز جلسے میں جانا ہے آپ کو تو ایک جلسہ ان کو سالو گر دیناتا آپ دیکھیں رہے دنگلے پتنے کمزو رات اس لئے ان کو جانے کی آرام کرنے بھٹی کھٹا رہی آپ آپ کو جلسہ نہیں لے رہا ہے بیٹھے اکمال سے ڈاکٹر اکمال کا شہر سنیے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضربے ید اللہی ایک سجدہ شبیل اسلام میں دو ہی جید ہے علی کی تلوان ہے اور حسین کی نماز آج ہم لوگ کے پاس نہ تلوارے ہیں نہ نمازے ہیں تلوار کا حال تو یہ ہے کلکتے میں چھیالیس سے ہوں سب فتاہر ہم نے دیکھا مسلمان بڑا سچ ہوگا تو دلگھٹنی لے کے کیا حالی چل دائے گا بڑا سچ ہوگا تو توٹا ہوا کلچل دے کے بلے یاد تلوار تو ہی نہیں اور سجدہ بھی نہیں ہے نماز بھی نہیں نیان ہے نماز نہیں نہیں اٹھاؤ کھاکر چڑھاؤ چادر اٹھاؤ کھاکر چڑھاؤ چادر ہم کہتے ہیں خالی کھاکر اٹھے گا چادرے چڑھے گا کہ نمازوں پڑھئے گا کہاں کہنے ہیں حق ہے حق ہے پیر بیا جو خالی گاگرے اٹھا رہے گے چاہ دے اٹھا رہے گے مرید کو نمازوں بتا رہے گے کہاں کہنے ہیں خالی ہاں سے چھوانا بتائیے گا نماز بڑھنا کون بتا دے گا بات بولوں گا کھر رہا جاہے گلی لگے چاہے چھر رہا میں پیر کا مخالف نہیں ہوں پیر کا باؤں دھو پینا بھے اپنے لیے بائے سے برقسمستان ہم نے کہا کہ تیر سراج ملت کا مریض بھی ہوں اور خدیفہیں مجاز بھی ہوں ہم سے زیادہ تیر کو کون مانے گا ایک وہابی نے کہا کہ ہم تیر کو نہیں مانتے ہیں کسی کتاب نے تیر کا ذکر نہیں ہم نے کہا وہ ہم بنوا دیں گے کون تو ان کتاب تم پڑھا ہے بخاری شریف مسلم تردیل شریف نسائی شریف ابود آو جیمیدہ مجھا مشکات المطابی ممتا ہے محمد 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 ہم نے ایک کتاب تیار بہت پڑھے ہو کہیں تو نہیں ملے پر انہیں کچھ گوٹ کہیں نہیں ہے ہم نے کہا کر ابھی ہم دیکھا دیں تر تاہمال دیں گا ہم نے میرے پاس بکشی کمپنی کی جنتری تھی میں نے تکالا اور کھول کے دکھایا پہلا ہی پیج میں کھولا ہم نے کہا دیکھو پیر منگل پوچ جمران سنکتے پہلا ہی پیج میں دیخوا دیکھو پیر منگل پوچ جمران سنکتے جب کن کو پیر چاہیے تو مسلمان کو پیر نہیں چاہیے اس کی بولتی بند ہو گئی لیکن یہ بڑے بے ایمان بے ایمان ہوتا کہا کہ اچھا سنبال کہیں پیر ہوا مصطفہ پیدا ہوئے سمار کو تو منگل کیسے پیر ہو جائے گا وہ اپنی قویہ سے تھوڑی ہوا وہ تو مصطفہ کے ختم کی برکت سے ہو گیا ہم ہم دادا کرو کہ اس طریقہ تروہ ایسا طریقہ جلوہ ایسا ہوگا ہم نے کہا بچے ہم ہفتہ پر مناظر نہیں کرتے ہم پانچ منٹ میں یس نو کر دیتے ہم نے کہا بچے میں لے تین دن چٹام کھولو اور نکالو یہ جھن 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 سے ملا کم دیا بہات منٹ میں یس چاہے نو اگل کافیر مان لیا ہم نے کہا چھا دیکھ جھنے لے لیکن پیر لوگ پھونک جھاڑ کرتے ہم اس کو نہیں مانتے اگر ہم ابھی دکھا دیں تو آچانے کہ ممبتی مگائی میں نے جلایا ہم نے کہا ممبتی بجھ گئی ہم نے کہا ابھی تو کہتا تھا فونک میں کوئی اثر نہیں ہے تیرے جیسا بتماش ابھی فونک دے ممبتی بجھ جائے تیرے جیسا بجھ گئی ہم نے کہا ممبتی بجھ گئی ہم نے کہا ممبتی بجھ دے ممبتی بجھ گئی ہم نے کہا 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 مم منٹ میں تیر بھی منوا دیا پھونک بھی انہوں نے یاد رکھو میں نے ان سے پڑھا ہے جنہوں نے آلہ حضرت سے پڑھا ملک العلماء سے میں نے حدیث پڑھی ہے اور ملک العلماء نے ڈائریکٹ آلہ حضرت سے پڑھا اور اس مدرسے سے میں پڑھا ہوں جس کی بنیاد آلہ حضرت نے اپنے ہاتھ سے رکھی آرہ میں مدرسہ فیض الغربہ آرہ ایک سو چالیس پرس پہلے آلہ حضرت نے اس میں بنیاد رکھی تھی آلہ حضرت نے میرے استاذ کے سر پہ پڑھی مانجھی ان سے میں نے پڑھا میں نے سرکار سے علی رحمت اللہ علیہ مدفت بوری جیسے ولی کی خدمت کیا ہے پانٹی پاہ انہوں نے میرے پیٹ پر ہاتھ دیا ہے اور میں نے شیر بیتا علیہ سنت مولانا حجمت حدیقہ رحمت اللہ علیہ کا دو ہفتہ خدمت کیا ہے جب یہ دیمار ہو کر آرہ میں آئے تھے وہ میں نے پڑھنے کا زمانہ تو میری آنکھوں میں دھوڑ نہیں چھونک سکتے پیر کے مخالف نہیں مگر گنجیڑی پیر کو پٹک کے جان مار دیں گے آہ تمہر میں آئی کی نہیں آئی شیر دنیے عزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا نہ کربلا والے نہ بلال جیسی کسی کی عزان ہے نہ حسین جیسی کسی کی نماز ہے نماز دیکھنا ہے تو بلال کو دیکھو اور نماز دیکھنا ہے تو کربلا کے حسین کو دیکھو اور وہی ڈاکٹر اکمال دوسری جگہ لکھتا ہے ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں میں نے ایک سجدہ زمینے کربلا سے لے لیا میں نے ایک سجدہ زمینے کربلا سے لے لیا دنیا کے تمام سجدے ایک طرف اور حسین کے دسویں محرم کا ایک سجدہ ایک طرف سفتے بھاری رہے گا ادام دے گئی حضرت بیراد کی ہزتی نماز پڑ گئے دنیا میں کربلا آج بھی کچھ لوگ ہیں جو یزید سے اندرونی طور پر لنک رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یزید جنتی ہے اتنی کوشش کر رہے ہیں یزید کو جنت نلے جانے کے لیے کہ اتنی کوشش تو اپنے باپ کو ہی لے جانے کے لیے نہیں کر رہے تم کو سمجھ بھی نہیں ہے آخر یزید سے ان کا تعلق کیا ہے کہ ہاتھ پہ ڈھوک جنت نلے نکھر بڑے میں مگر مسلمانوں کے ڈر سے وہ یزید کا سپورٹ نہیں کر رہے ویسے ایک ڈاکٹر زاکر حسین نائج نکھلا ہے جس کو نوجوان بہت مانتے تھے مگر کچھ دن سے اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور کہہ دیا کہ حسین ناحب پتھے یزید حق پتھا تم دعو جوانوں کی آنکھ کھلی گی ارے سیارہ اوہے ہا سیارہ اوہے ہا ایس بدلنے با بلواتا چاتمہ تیگ پہن کے مانتی تھا یہ ہے پنڈی سیوچیو حری وہ میں رنزام بغیر میں چھو کلکتے میں ایک جگہ جلتا ہو رہا تھا ایک ساید نے تخلیر میں کہا کہ امام حسین سے بہت بڑی بھول ہو گئی کیا کہ امام حسین سے بھول یہ ہو گئی کہ جان بچانے کے لیے شریعت میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے اگر کسی کی جان بچ جائے آپ کے جھوٹ بولنے سے تو آپ جھوٹ بول کر جان بچا دیجئے پنڈیشل ہے تو امام حسین کو جھوٹ بول کے بچا لینا چاہتا بہتر کی جان چلی گئی امام حسین اگر جھوٹ بول دیجئے پہ بہتر کی جان بن جاتی جب ایک جان کو بچانے کی اجازت ہے تو بہتر کو بچانے کی جائت نہیں ہے بظاہر اس سوال میں دم ہے خللہ آول کہنا چاہتا نہیں ہوگا اس کا جواب نہیں ہوگا اس نے کہا امام ساتھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی جھوٹ بول کے جان بچاننا چاہتا بہتر آتی جا کچھ ہم نیچے اتنا تو ہم بیٹھیں نہ کامونی چاپ جائیے گا بھول امام حسین سے نہیں ہوئی نہ بھول آپ کے اببہ جان چلی جو آپ جیسے نالائک اولاد کو پیدا کیا پوری زندگی تمہارا باپ روتا ہوگا کہ اس بےہودہ کو میں نے کیوں بیٹھا کیا اور میں نے یہ کہا کہ امام حسین نے جھوٹ بول کر جان کیوں نہیں بچایا یہ مسئلہ ان کو معلوم نہیں تھا انہیں تم کہنا چاہتے ہو جواب کو کیا بات آج آزم سے جاہل بڑا ہو گیا اور جیسے انڈا پہ ہاتھی بڑا ہو گیا امام حسین کو مسئلہ بتا رہا مسجد کے امام کو نہیں امام حسین ہم نے کہا اچھا سنو مری داد جیبریل ان کے نانا کے پاس آتے تھے کہ تمہارے نانا کے پاس آتے تو تھے انہیں کے نانا کے پاس ہم نے کہا قرآن ان کے نانا پر اترا کہ تمہارے نانا پر اترا ہم نے کہا شریعت کا قانون ان کے نانا کے گھر میں سٹیٹ ہوتا تھا کہ آپ کے نانا کے گھر میں ہم نے کہا جیبریل وہاں آئے قرآن وہاں اترا مسئلہ سٹیٹنگ وہاں ہوئی تو وہ مسئلہ بھی سی جانتے تھے کہ دم بھی سی جانتے تھے بہتہت تو ہم بول رہے ہیں کہ امام حسین کو جھوٹ بول کر جان بچا رہηنا چاہیئے ہم نے کہا جواب سنیں آپ بھی سن Hebrews میں نے کہا امام حسین کو یہ مسئلہ یاоздہ بھولے نہیں تھے ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے بہتر کی جان بچ جاٹ جاتی یہ مسئلہ ان کو معلوم تھا لیکن امام حسین کے سامنے دو مسئلہ بہتر کی جان بچائی جائے یا قیامت تک نانا کی امت کا ایسان بکا امام حسین کے سامنے دو مسئلہ تھا چھوٹ بولنے سے بہتر کی جان تو بل جائے گی لیکن قیامت تک نانا کی امت شرابی کے انگر میں چلی جائے گی اس لیے حسین نے فیصلہ یہ کیا بہتر کو دے کے اسلام کو بچا لیا جائے بہتر کو دے کے اسلام کو بچا لیا جائے بہت اچھا مطلعہ کربلا کے بعد جب مختاق بن عبید سقفی حاکم ہوا بے شاہ سن لیے انگیز یزید کے بعد مختاق بن عبید سقفی حاکم ہوا وہ بڑا حسین کا علیہ بیت کا عاشق تھا اس نے اعلان کیا جو لوگ کربلا میں گئے تھے جو لوگ سپورٹ کیے تھے جو لوگ اچھا سمجھتے تھے جہاں میں پکڑ گمارو اعلان ہویا پکڑو مارو اب پکڑ گمارنا شروع کر دیا اور جس کو جہاں نوکہ میرا یزیدیوں کو بھاگنا شروع کیا تو چل میں آیا میں چل تو آیا بھاگ تو بھاگ بھاگا بھاگ جس کو جہاں جگہ میری بھاگ اب کمال میں تین جہاں ہندوستان میں بھاگیرو آئی تھی یہ میں نہیں کہتا اکمال آزمی جو کلکتہ نے حیات کے نقش حیات کے لیٹر تھے انہوں نے کہا تاریخ کے حوالے سے کہ تین جہاں جزید کے سکوٹر مختار کے ستفاہی کے پیٹائی کے بارے انڈیا بھاگیا پانی کا احساس ہے تین جہاں یہ جو کھجرا ملیدہ سربت بند کر رہے ہیں اسی بھاگیرو کی اولاد ہیں اسی بھاگیرو کی اولاد ہیں ان کے باپ دادا نے حسین کا پانی بند گیا یہ سربت بند کر رہے ہیں ان کے باپ دادا نے حسین کا کھانا بند گیا یہ کھجرا بند کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہم آدمی ادھر ہی کے ہیں رہتے ہی دھر ہیں کام ادھر کا کرتے ہیں رہتے ہی دھر ہیں کیا مستطلات ہے بابا ورنہ بتائیے کھجرا میں خرابی کیا ہے میں نے ایک بہاگی سے پکڑ کو پوچھا تھا کھجرا حرام کہا ہاں نے کہا اس میں حرام چاہتی ہے بولو ہم نکال دیں ہسی روپیا کیرو بات ماتی چاہول حرام ہے آتے نہیں سبتہ روپیا کیرو چنہ کتاہ حرام ہے آتے نہیں کہا تاٹا کا نیمک ڈالا ہے حرام ہے کہا کلکتہ سے گرم مسارہ لائے حرام ہے آتے نہیں کہا چھے سر روپیا کیرو خاتی گھی ڈالا ہے حرام ہے آتے نہیں کا بی وی نہاں دھو کر پک آئی حرام ہے کا برتون ماں دھو کر منradas بنایا حرام ہے کا چنہ لیس پھوٹ جا بنész بنایا حرام ہے کہیں سب سامان ایک ایک مارک ہے آتے نہیں ٹا سبھت کر بنائے جیو چھیکڑا ہے چھہول حرام نہیں ڈال حرام نہیں نمک حرام نہیں گھی حرام نہیں مطالع حرام نہیں بی وی حرام نہیں برسن حرام نہیں چنہ حرام نہیں چھہچڑا حرام کیوں ہوا اللہ کیا بات ہے جلدی بتا بہت مار مانوں گا میرا مکان آرہا ہے جہاں سے ٹرین گزرتی ہے تو پسنجر کامتے ہیں کہ جلدی بھاگے بلی چیلی جگہ ہے بہت مار مانوں گا مسلمان حرام خاتے ہیں بلدی حرام ہے سب مسلمان حرام کھوڑ ہیں جلدی بتا سہاسل میں اس میں حرام کوئی چیز نہیں ہے تو پسنجر کھوڑ ہیں تو اس کو بنا کے آگے رس کے جو آپ دعا کر دیا اسی لئے حرام ہوگئی بات تو مر میں آگئی چھچڑا آگے دعا کیا ہے حرام ملیتا آگے دعا کیا ہے حرام سربت آگے دعا کیا ہے آگے رس کے دعا کرنے سے وہ چیز حرام ہوگئی ہم نے کہا تمہیں دے اپنا مارے کفن پہنے خات پر لیٹے امان صاحب دعا کیے آگے تمہارا باپ دعا کیا ملیتا آگے جوہ کے جہرام الگا آگے جوہ کے جہرام مرنا آگے جوہ کے جہرام سکرم آگے جوہ کے جہرام گولترا باپ حرام ہے تو حرام کیا اولاد ہے کہ تم خدا کی چچندر گلے میں اٹھا دوں گا جاوگلے بنے گا نہ نکلے بنے گا کیا کہنے کیا کہنے بہتبہ پہلے سانچ لو ورنہ تمہاری زمان بندی سے نکالنا جانتا شہادت کی تقریف چودہ سو برس سے لوگ کر رہے ہیں ختمے نہ ہوئے کر آپ نے ہم کا بیان کرے گی بس موٹی موٹی بات سنوی اچھے حسین سے اور یزید سے جو جھگڑا ہوا یہ جھگڑا کس بات پہ جھگڑا پہ مکان کا دکان کا کھیت کا جھگڑا کس بات پہ جھگڑا صرف اور صرف اس بات پہ جزید کا کہنا تھا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے آپ ہم کو خلیفہ مانتے ہیں حسین نے کہا تو بین اماوی ہے تو فاسد ہے تو فادر ہے تو شریعت میں مزاخنت کرتا ہے میرے ہاتھ کے لنا پاک ہاتھ میں نہیں جا سکتا میرے تجھ کو خلیفہ نہیں مان سکتا یہ ہاتھ نانا کے پاک ہاتھ میں گیا ہے شرابی کے ناپاک ہاتھ میں نہیں جا میں تجھ کو خلیفہ نہیں مان سکتا ہے جنمالی خلیفہ نہیں ہوگا شرابی خلیفہ نہیں ہوگا جواری خلیفہ نہیں ہوگا فاسد خلیفہ نہیں ہوگا فاجر خلیفہ نہیں ہوگا آج جب محرم کا چاند نظل آتا ہے ہر جگہ خلیفہ دیکھئے گا آخائی کا چپ پگری ایک ہاتھ میں دنکا جوٹی میں خلیفہ دنکی میں خلیفہ پیجامل میں خلیفہ پیٹ میں خلیفہ داری ہوتا خلیفہ نہ ہوتا خلیفہ چلو پی کے اولو خلیفہ نماز نہیں پڑھتا خلیفہ داری پیرہ خلیفہ پینہ پیرہ خلیفہ آرے پاندام سنے گا سمارو خلیفہ مانگلو خلیفہ مودن خلیفہ جمراتی خلیفہ جممن خلیفہ ایدن خلیفہ مغنیدن خلیفہ آتوارو خلیفہ دوناؤو خلیفہ خلیفہ کا تو حیدہ گھوپرا جس کو دیکھئے خلیفہ بہر مقدت نظر ہے خلیفہ خبردار کسی خلط آدمی کو خلیفہ مت بناو خرم نے خلیفہ بناو ہم منہ نہیں کر دے خلیفہ بناو ہم منہ نہیں کر دے لیکن بنانے سے پہلے سوچو وہ خلیفہ کے لائے خیشن گارجہ اور جو لوگ خلیفہ بنتے ہیں مولانا وہ بننے سے پہلے سوچیں کہ ہم خلیفہ کے لائے سنکھیں خلیفہ بہت اونٹھا لفظ ہے بہت مقدت zur پاک لفظ ہے خلیفہ کون تھے صدی قلمر تھے خلیفہ کون تھے خالوrop آدم تھے خلیفہ کون تھے قسمانِ غنی تھے خلیفہ کون تھے مولا علی تھے آج خلیفہ کون ہے گھنجری ہے لفظ کی قدر پر ایسے لفظ مولوی یا جس کو کس کو لوگ مولوی کہہ دیتے ہیں جو تعلیل ایک لیٹو بھی پہنے دے مولی ساتھ مولی ساتھ مولی ساتھ وہ منا بھی نہیں کرتا کہ ہم مولوی نہیں ہیں وہ اندرے اندر خوش ہے پڑھ کے مانونا ہوگئے ہم دیگر پڑھے مانونا ہوگئے بڑھا خوش ہے جبکہ مولوی نہیں ہو تو مولوی کہنا کنا حافظ نہیں ہو تو حافظ کہنا کنا آلہ حضرت کو کسی نے حافظ لکھ دیا تھا تو بیٹھ کے امام حمد رضا خان روتے تھے لوگوں نے کچھ آپ روتے کیوں ہیں کہ ہم کو فران خط میں حافظ لکھ دیا ہے ہم حافظ نہیں ہیں وہ گناہدار ہو گیا اب اس کو گناہ سے مچانے کے لیے آلہ حضرت نے اتھائیس دن میں جیس پارا گناہ یاد کر دیا تاکہ وہ گناہ سے گناہ مچانے کے لیے نعرے تبیر نعرے رسالت تعلیماتِ آلہ حضرت فکر شہدہ کربلا الحنیف القادری صاحب قبلہ پتہ چلا جو حافظ نہیں اس کو حافظ نہیں کہنا چاہیے جو عالم نہیں اس کو عالم اب تم عالمہ تو کہا رہے ہیں مولگی نہیں ہے ٹھیک سے اس کو بلتے ہیں اللامہ اب پتہ نہیں این سے اللامہ ہے کیا دیست ہے الحماء والحفیظ اب جس کو دیکھے ڈالی رکھ لے ٹو بھلنے مری جا مری جا ہے نا احام طور پر اprint separate دیکھے لگا ٹوپی پہن دیا ہمیں اب داری رکھ کے ٹوپی پہن دیا پان بیت رہا پان داری رکھ کے ٹوپی پہن دیا چاہ بیت Meg ٹوپی پہن کے داری رکھ کے خینی بیتر خینی خس ٹوپی پہن داری رکھ کے سابون توبہ 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 ہلاہر بار توبہ لاغ بار توبہ جب دیگرہ پڑھے لکھے اینکہ ترواں نہیں ہوسکتا جب بے پڑھے لکھا چوکیدار نہیں ہوسکتا جب بے پڑھے لکھا مولی کیجر ہوگا آپ نے عزیز سے کہا تو خلیفہ نہیں ہوگا میں تجھ کو خلیفہ نہیں مان لیا کہا مان نہیں جو فائننس منشتر بنا دیں گے گورنر بنا دیں گے وہ دینے خدا نہ کی سونے کی کسی بنا دوں گا دولت کی ریکھ ٹھیل آئس کیجئے آئس کیجئے ہم ہوتے تو تونک مان لیتے ہیں آپ کو نہیں کہتا ہم ہم ہوتے تو تا ہے ہم تو دیکھا ہے سلری گوری کوٹ میں جائیے دو پوری دو جلیزی تھائیے اپیاری چال پیدہ دیں گے آپ کا مکان ان کو لس دیا باہر میں آکے بلتا ہوسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہوسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے ہا رے جو تھا جو تو پوری پہ جھوڑ بول رہا ہے بلتا ہوسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے ارے ہوسین نے تو اپنا کمبہ کچا دیا مگر غلط کو صحیح نہیں کہا صحیح کو غلط نہیں کہا ہاں ان نے جما مرضا حق ہوئی و بیبا کی اللہ کے شروع دعا کی رہی سبحان اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں بولو کہاں کہہ رہا ہوں محقبت 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 یا رسول اللہ محقبت محقبت سہیدان کولا زندہ حضرت زندہ حضرت زندہ حضرت زندہ حضرت یہ تو شہر کا حال ہے اب چلو دیار دیار بنگا ہے جار کھن چلو ہم تو سب جگہ جاتے ہیں رہا سکی دوا سے سب جگہ جاتا ہوں جل سے ایک جگہ نہیں گیا جاننا اللہ نہ کرے بہنے سب جگہ نہیں گیا دیار تو نہ چلیے چلتے آپ ہم کو دکھا رہے ہم آپ کو دکھا رہے دیار کھا میں کالی تخریم نہیں کرتا میں پورے رہا سے کا پوسٹ ہمارتن کرتا ہوں میری نگاہ پہنچے سے میں ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھتا ہوں اور اس چیز پر میں پی ایج دی کرتا ہوں تحقیق کرتا ہوں بیشلی حق دیارت میں چلیے پانچائید بلائیے ایک کھنی کھنی مکشنجیو کھلا دیئے ادھر ہو گئے اتو کھنی ای کھلا دیں ادھر ہو گئے ایک کھنی کھنی اتو کھنی کھنی مجھوڑ بول گیا باہرے میرا حسین محبر آدمی کو نگا دیا کر بلا دیں لیکن خدا کی قسم غلط کو صحیح نہیں صحیح کو خلص ہے حق سبحان اللہ سبحان اللہ حق اسی لئے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے لوگوں نے بہت دونے النبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے نا مگر حسین ہونے کا دعویٰ آت تک کوئی نہیں کیا بہت دونی قول کیا ہے کیا نکتا ہے بہت دونے تاہے حسین ہونے کا مشکل ہے وطن چھلنے ہوگا گاؤں چھلنے ہوگا بیٹا دینے ہوگا جوانی دینے ہوگی بھوکا رہنا ہوگا پیاتا رہنا ہوگا برچی کھانا ہوگا بھالا کھانا ہوگا طلب نہ ہوگا قربانی دینے ہوگی یہ بہت مشکل ہے مجھوڑ بنی ڈکل اکبال نے قلم توڑ دیا شہادت کہے اُرپت میں قدم رکھنا ہے شہادت کہے اُرپت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا کیا بات ہے کیا بات ہے حمام حسین کو لالت دیا حسین نے کہا کہ نہیں بھی کہا ہوا مال دوبارہ نہیں بھی جگا نانا کیا ہاتھ پر دکھ چکا ہے دوبارہ نہیں بھی جگا ایک مالے کے لئے کہاں بھی جگا ہے جواب کیا جگا ہے کہا تو پھر سنیے میرا نام یزید ہے میں بہت بڑا سادیم ہوں کھانا بن کر دوں گا کھانی بن کر دوں گا بھائی چھزار کا فوز سے گھیر کر کے ایک ایک کو کٹوا دوں گا ایک ایک کو پٹوا دوں گا سینے نے آگ لگا دوں گا سر کٹلا کے نیزے پر گھماوں گا عورتوں کا پردہ کھین چھین دوں گا اور قیدی بنا کے گاؤں گاؤں گھماوں گا آپ کے لاس پر گھوڑا دوڑا دوں گا پندلی کے ہٹ دی باہر ہو جائے گی آپ مجھ کو نہیں پیچانتے میرا نام یزید ہے میں بہت بڑا سادیم ہوں پہلے تو لاس دیا اب بات میں دھنکی دی اس کو ذہن رکھیے حسین کو پہلے لاس دی گئی بات میں دھنکی دی گئی ٹھیک یہی حال ہندوستان میں مسلمانوں کے تاتھ ہو رہا ہے آپ ہماری پارٹی میں آ جائیے انیرے بن جائیے انپی بن جائیے کرسی آپ کو ہے اور اگر ہماری پارٹی میں آپ نہیں آئیے گا گجرات بنا دوں گا مادرپور بنا دوں گا بچوں کو کلبا دوں گا عورتوں کو بیوا کروا دوں گا پہلے جوالس بات میں دھنکی ٹھیک یہی حال کروالا میں ہوا تھا یزید نے لازت دیا اور جب لازت سے کام نہیں چرا تو وہ ذہن کو دھنکی دیا تو حسین نے کیا کہا باتی سے دمنے والے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے جو انتیاں ہمارا سیگوں کے سائے میں ہم پھل کر جواں ہوئے ہیں خنجر حلال کا ہے قومی نسان ہمارا نہ حسین بکنے والا مال ہے نہ حسین دمنے والا مال ہے جو پکا حسینی ہے نہ بجے گا نہ پکے گا آج سب جنگوں کو ہم بھول گئے کربلا کیوں یاد ہے جنگ کربلا اسلام کی پہلی جنگ ہے نہ آخری جنگ ہے نہ آخری جنگ ہے نہ پہلی جنگ ہے پہلی جنگ جنگ بھدر ہے دوسری جنگ جنگ خرمت ہے کسی جنگ جنگ عوض ہے اس کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں نہ پہلی ہے نہ آخری ہے لیکن سب جنگوں کو بھول گئے کربلا کیوں یاد ہے میں وہی میں بات اب بتاؤں گا کیا خاص بات ہے کربلا نے جو بھولے نہیں جاتا اور وہ کیا خاص بات ہے حسین میں جو بھولے نہیں جاتا کربلا ایک میلان کا نہ ہو گئے کربلا کو سمجھ رتے اسلام سمجھ میں آ جائے گا کربلا نہیں سمجھو کہ ترگڑ کے پیچانی اخترہ پوز رو اسلام سمجھ میں نہیں آ جائے گا کربلا سمجھو اسلام سمجھنا ہے کربلا کو سمجھو اور تم کربلا میں‌ اسلام نے جو بولو ہم نارستکلنا تو مولبی نام نہیں نماز دیکھنا ہے کربلا چلو تلاویلس دیکھنا ہے کربلا چلو خصو س Ama prizes دیکھنا ہے کربلا جوانی کیسے ایک تھیڑانی چلو پھلا پھلا پھنی ہے چڑو کیسے قرون ہروتا دیکھنا ہے کربلا چلو بچہ کیسے لٹھائے جاتا ہے کربلا چلو جوانی کیسے لٹھتی ہے مصیبت کو دیکھنا ہے تو کربلا چلو دیکھ کربلا ہر سوال کا چلا پیشن آؤ کربلا میں کیا ہے دیکھو گے یہی بیٹھے بیٹھے دکھا دیں کلاوتِ قرآن دیکھنا ہے کربلا چلو کلاوتِ قرآن دیکھنا ہے کربلا چلو قرآن تو ہمارے پاس بھی ہے چلو جن پڑھتے ہو بولو سب بولو آخانے مسلمان قرآن پڑھنا نہیں آنکا اور نہیں چلو بولو بھی ہم پورس ہیں یہی پر پرکٹی کریں چلو انگلیس میڈیم، ہندی میڈیم، اردو میڈیم، بھگرا میڈیم سے پڑھتے اپنے بچے پڑھاتے قرآن میڈیم سے قرآن پڑھائے گا بولو مدرسہ نہ ہو تو قرآن خانی بن ہو لے مدرسہ زندہ بات قرآن خانی زندہ بات ہے آخانے مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتا اور آخانہ جانتا ہے چالانے ناپاک ہے بڑے ہیں کھرے کھرے کھڑے کھجاب کر کے جنہی بھائیسے ہیں سب بھی آئیتی جتنا بھوتی و بھوکا ہے سب بھی آئیتی جتنا گھوڑا ہے سب بھی آئیدی جتنا گھرا ہے سب بھی آئیدی جتنا پہل ہے سب بھی آئیدی جتنا بھوچی و بھوکا ہے سب بھی آئیدی خلے خلے پشاک کر کے بگن دوا دیا تین شدہ پشاک پلوٹ فیکس میں سکھا دیا بولو خرد کہتا ہوں اللہ پاک اللہ پاک نبی پاک علی پاک غلص پاک خاجہ پاک مخدوم پاک آلہ حضرت پاک حسین پاک کھچلا پاک پاک، زردہ پاک، حدوہ پاک، مکہ پاک، مدینہ پاک، کچوچہ پاک، بریلی پاک، گاغر پاک، چادر پاک، ممبتی پاک، کھچڑا پاک، مریضہ پاک، سب پاک۔ اکھڑے کھڑے پچاک پر کے نام پاک۔ اب بات کیا بنائے گا؟ بابری مسجد کے لیے جان دے دورا۔ اس کو بولیے جان مت دو، اس دن جار ٹھک سے کرو۔ تم کو جان دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس دن جار ٹھک چکر دا۔ جو آدمی اپنا بزند پاک کرے دو چلو پاک نہیں میں دیکھا، جان دے کا؟ تم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے، وفا کیا ہے۔ ہندوستال میں پانی کی کمی ہے۔ ڈنگا کا پانی، جمنا کا پانی، نڈجی کا پانی، ناڈہ کا پانی، مہانندہ کا پانی، ٹ blev کا پانی، جا�گر zip غور پانی، نہر کا پانی، هذا کا پانی، خواہ کا پانی، منصفرنڈی کمال نگرپن نے کہا کہ پانی چل دلے کے دھو نہیں سکتا ایک آتی کا باپ مر گیا کرکتے میں اس نے اپنے دوست نے کہا دوست کا کیا ہے کہا میرا باپ مر گیا تو اس نے کہا تو ہم کیا کریں کہ جنازہ میں آ جاؤ گے تو اس نے کہا کہ تم پہلے کہیں نہیں بولا ہم نہا لیتے اور وہ پہلے کہیں کہ باپ مرے گا سب ہے نا بولے گا باپ مرہ نہیں پہلے بول دے کہ تم نہا کے تیار رہ گا میرا باپ مرنے آ رہا ہے اس کو کا معلوم بھی تم پہ دال مکے دے ہم گا ہے یہ حال ہے مسلمان ہستے آپ روہیے روہیے اس خون کیا لگا دو چل دلو پانی خرچ کرے گا کہ پہتا کھر جا دو چل دلو پانی آجانا پانا نین جانتا چاننا پاک دیگر کے بارہ دوانا قرآن پل کے اُلچہ سمجھا رہا ہے جو بلدی وحابی تلدیگی تک بھی مردودی مردودی اتاو توہ کیا ہوا پورا قرآن پر دیکھا سمجھا رہا ہے حضور ہماری طرح حضور ہماری طرح تم کے طرح سے ان کو دیکھا تو صحابی ہو گیا تم کو دیکھا تو وحابی ہو گیا بہتے تم نے طرح رہے ان کو دیکھا تو جندت مل گئی تم کو دیکھے تو یہاں سے کشنگن تک دورتے رہے ایک پیالی چاہی نہ مرے تم نے طرح سے ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تمہارے بدن پر مکھی روز لے ٹھین کرتی ہے ان کو مچھر کبھی نہیں کھاتا تم کو روز انجکشن دیتا ہے تھوک دے حضرت عریقی آنکھ میں تو آنکھ کی بیماری تھی ہو جائے تم تھوک تو پڑھیا آنکھ میں تو جائے بگڑا کی بیماری ہو جائے وہ کھارا پانی میں کھوہ میں تھوک دے تو پورا تبرک ہو جائے صحابہ تبرک بنا کے پینے اب تم اپنے گھر کے کھڑا میں تھوکو تو بیمی بچے پینے کے لئے تیار نہیں حضور جابیر کہا آنکھ میں تھوک دے تو روٹی بڑھ جائے آنکھ میں تھوک دے تو بوٹی بڑھ جائے روٹی گھٹے نہ بوٹی گھٹے نہ بوٹی گھٹے صحابہ بھٹے کے پیشان صحابہ کھار کے پرمشان انہیں محضور سے کہو کہ اگر حضور تمہاری طرح تھے تو تو تھوک دی آنکھ پہ روٹی بڑھ گئے تو دی بیبی جم آنکھ سانگھ کر رکھے اس پی تھوکو تھوکو ضرور تھوکو بی بی تو کہتا ہے یہ بھی بچر وہ بھی بچر سر شفاف تکھر ادا ہے لا جواب مصطفیٰ ہے آپ خود اپنا جواب بس تو ہی آنا مسلمان ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں آو آو قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے کربلا جنو حسین کا سر کٹ گیا ہے نیدے پر خوش کر آگے رکھا گیا ہے اور شہیدوں کا سر پیچھے رکھا گیا ہے جلوس جا رہا ہے مظلوموں کا جتیموں کا بیواؤں کا مظلوم جا رہا ہے آسمان نے نہ ایسا جلوس دیکھا ہوگا نہ زمین نے سنا ہوگا آگے حسین کا سر پیچھے تمام شہیدوں کا سر اس کے پیچھے قیدی اس کے پیچھے عورت نے اس کے پیچھے یزیدی مگر وہاں بھی میرا حسین اپنا پاور دکھا دیا اے نادانو تم لوگوں نے میرا سر کٹا تھا کہ میں امام نہیں رہوں گا لیکن کٹنے کے بعد بھی جب تم نے ہم کو امام ہی منع کر رہا ہے حسین کا سر کٹ گیا ہے مگر امامت کر رہا ہے کٹا ہوا سر امامت نہیں کٹ گیا تھا دھڑ بتا کٹ گیا ہے تو بھی امامت کر رہا ہے پتہ تلا امام امام رہے گا غلام نہیں ہوتا امام غلام ہم چوتیس سال امامت کیا ہے ہم کو مفتدی کہے کہ انس کا خور ہے مفتدی لوگ امام کو کیا کرتے ہیں ہم کو بھی جانتے ہیں دور اکات نماز کے لئے امام کہے گا چوبیس گھنٹہ کے لئے گولان سمجھے گا خوٹانے ویٹ کے شکایت کر گا دھگا دیا مول بھی مسا دیا مول بھی سب کام سے اکٹ کر دیا مول بھی کہے گیوں بھول کے تو ہے باپ تو ٹھیل ٹھال کے جنت میں پہنچا دیا مول بھی سنا نہیں باپ مر گیا بیٹا مدرسے میں جائے کہ حضرت جو سرکا بھیجی کہ میرے باپ مر گیا ہے امام صاحب نے کہا بچے نہیں ہیں کم ہیں تاکہ خورمانی میں آئیے کہ چملہ دینے پہ پتہ سبانے دیں ایک ستھتھی کا چملہ کا دیا تر پہ سواز ہے امام صاحب نے در کمارے پاندرہ لڑکا دے گیا اپنے بھی قرآن پڑھڑا بچہ پڑھڑا ہے لوگ نے پوچھا کہ ہاں ائی پہ مایٹ کے چ regardez نہیں رہا ہے کسی نے پوچھا ترے باپ کو کمارے کھانی ہو بچہ کھالے ہے بچہ کھالےerin بچہ پڑھڑا ہے ہاں ہاں کو پڑھری نہیں آتا باپ کیسی نے پوچھا 24 گھرہ تو بچہ کھالے ہیں دیگر باپ مکہ دیکھ چوں ہر گریون گر گاری لگا تم باری لگا تم پیٹا لگا تم قرآن خانے پڑھیں گا ہم ہم نے پاپ مرا ہے بولو خور کرو یہ حال ہے ہمارا مگر میرا حسین آگے آگے ہے ایک جگہ سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو حسین کا کتا ہوا سر نیزے پر قرآن پڑھنے لگا کتا ہوا سر نیزے پر قرآن پڑھنے لگا اے نادانو حسین کا سر جب دھر میں تھا تب بھی قرآن پڑھتا تھا اور حسین کا سر دھر سے الگ ہو جائے گا تب بھی قرآن پڑھتا تھا مسلمان کا سر دھر میں رہے گا تب بھی قرآن پڑھے گا مسلمان کا سر دھر سے الگ ہو جائے گا تب بھی قرآن اچھا حسین کتا کہ سر قرآن پڑھیں ہم لوگ بچا کے سر نہیں پڑھیں ہم لوگ بچا کے بھی نہیں پڑھیں اور حسین نے نیزے پر قرآن پڑھ کے کیا بتایا اے میرا نانا کو مرضا کہنے والے جھٹھے جب ان کا ناتی زندہ ہے تو اس کا نانا کہیں تو مر گیا رہے پریڈی سے آرہا ہمیں بول اٹھے کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ آلم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حسین نے قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ جب ان کا ناتی زندہ ہے تو اس کا نانا کہیں تو مر گیا رہے اور حسین نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ مسلمان قرآن کبھی نہیں چھوڑے گا سر دھڑ میں رہے گا تب بھی قرآن پڑھے گا اور سر دھڑ سے الگ ہو جائے گا تب بھی قرآن پڑھے گا دیکھا دیا میں نے تم کو قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے اب دیکھو گے روزا کیسے رکھا جاتا ہے کربلا چلو ہم دکھا دیں گے روزا کو ہم لوگ بھی رکھتے ہیں روزا میں میں رکھتے ہیں آدھا کلو دودھ چار کو پڑھا تھا سہری چار پڑھا تھا آدھا کلو دودھ مختصر سہری اور ایک سینی افتار ہلکا افتار چودہ گھنٹہ پندرہ گھنٹہ مشکل سے کھانا گئے تب تین دن روزا رکھا چوتھے دن آیا ایمان صاحب کا کیا ہے کہ ہم روزا نہیں رکھیں گے کیوں دو بجے کے بعد دین میں تارہ دکھائی گے اتنا تھونسنے کے بعد اس کو تارہ دکھائی گے چلو کربلا ہم روزا دکھاوے کربلا والوں تم دودھ پڑھا چا کھا کے سہری کرتے ہو کربلا والے دو چلو پانی پی کے سہری تم روح افضہ سے روزا کھولتے ہو کربلا والوں نے تین دن کے بعد محرمان کے دسلی کو شہادت کے جام سے روزا کھولے ہمارے ہاں جوان نہیں روزا رکھتے ہیں پیتیس سال کا کریل جوان کیرو چار بگھارو پانچ تب روزا لکھتا ہے اور اگر رکھ دلیں تو تین دن کے بعد سوٹا سے ناکتا ہے دوبلا آگا ہے روزا بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا ایمان کی طاقت سے پیتیس سال کا نو جوان روزا نہیں رکھتا ہے نہ تیری تلاوتے پران کا جواب نہ تیری روزے کا جواب چھے ماہ کھالی اس کا روزا رکھا پچاسی سال کے حدیب بن مذاہر جیسے بڑھے نے روزا رکھا ابباس عرب بردار نے روزا رکھا قاتل جمع سال نے روزا رکھا آج ہمارا کیا ہمیں کائکیشن کا روزے دار ہم جانتے ہیں میں بتا دیں اسپیشل روزے دار کلکتا کلکتا میں اسپیشل روزے دار دو دل روزا رکھے گا پہنی رمدار آخری رنگوان کیوں بڑھے گھر دیار ہم جانتے ہیں گھر دیار ہم تو جائے گا کئی سے روزا رکھے گا جونی اسوار لگ اتنیس دن کا چھارکن بیہار کا کیچہ رکھا بے پڑھائے گا نہیں مہینہ لگا دو ورک نو پی جیتی نہیں تو بیٹا میٹا اور ایک روزہ دار وہ ہے کہ روزہ نہیں مگر سہری ڈیلی سہری سہری ڈیلی اگر آپ نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کو روزہ رکھتے نہیں سہری کیوں کھاتے ہیں کہاں مان لیا کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تو کائک دم کافیر ہیں کہ سہری بھی نہیں کھا روزہ رکھنے کے لیے مسلمان نہیں ہے مگر سہری کھانے کے لیے سوا سوڑا آنا مسلمان اور ایک روزہ دار وہ ہے کہ روزہ نہیں مگر افتادی ڈیلی اس میں ہمارے نیتہ لوگ بہت آگے مسلمان نے دعائے ہیں رمضان نے لے کہ چکا چکا چھنڈ کا چھنڈ کہاں جاراں ڈہوڈا کھلنے جاراں رکھا نہیں ہے کھولنے جاراں خدمت خلق کمیٹی نے ہم سے کہا حضرت نے رمضان میں آئیے میرے ہر روزہ کھولیے مطلب موہ بند ہے چوہرڈ آکے کھولیے بند ہے کھولیے بند لیکن نہ کھولیے بہرہ بجرد دن کو گیٹ پی اوپ انڈیا کی ترہا موں کا پھاتک کھولا رہا ہے چھوٹو آرسان کے ترہا مکل 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 کھاتا رہا اس کا ترہا بند ہے ہوا کھولنے کو چھوٹا رہا ہے میں نے اخبار نیک دل پڑھا تھا بہتا تھا ایدوانی نے روزہ کھلوایا بادپائی نے روزہ رکھا ایدوانی نے کھلوایا بادپائی نے کھولا آدھا گھنٹا میں ہاتھا ایس م Pentagonی کھولیا ب Glad کھولیا جڑا ترہا ہوا کہ چھوٹو بے کھولیا ہے ایہ دیوانی نے کھولوایا آدھتا با دھ gas اللہ دیوانی نے کھولوایا تو کھولوایا تو کھولوایا تو کھولویا کھولوایا خون دل رہا فرمانی نے کھولوایاomas تھیک گیا بیتا تھا ہمومالنے دکھوٹ سنی مسلمان نہت کھ دامان نہ کھولایے گا اللہ حسکت کھ دامان نہیں den کھولگا مخلوم کا دامن نہیں چھوڑے گا پکڑا ہائیے نہیں نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے ابھی تو پکڑا کب ہے رہے جو گاؤس کا دامن پکڑے گا وہ داڑی چھلا کے نادی میں ڈالے گا جو مخلوم کا دامن پکڑے گا داڑی چھلا کے مہنی پھیکا داڑی نبی کی سنت ہے کرامت کے جن رسول اللہ کر پوچھ رہے گے میری سنت کو چھلا کے تم نے نادی میں ڈالا بول کیا جواب دے گا نوجوان تو نوجوان بورے لوگوں کو کچھین اب باپنے ہو ایک کم چھوکڑا بنا گے ستن سال کا ڈالی مہدونوں چھلا کے داڑ دوہرہ کا ایور پوڑ بنایا گیا رہتا ہے کہ ہوای جہار یہیں اترے گا اچھے کمال سنیئے کمال سنیئے آتا ہے دیگاڑ کے بولتا ہے بنانے گا جیتنے داڑی چھلانے والے ہیں ہم آ رہے ہیں لہی بنا کے اب داڑی دیگاڑ کے آ رہا کے بنا کے دے آیا ہے دیگاڑ کے بولتا ہے بنانے گا تمہارا چھپر ہم اتار دیا تو گھار بانا کی نکڑا اچھے کم داڑی اتار دیا تو بانا کی نکڑا آرے بخلول بولے کبھی نورنا ہے آیا ہے دیگاڑ کے بولتا ہے بنانے گا رکھتا تو نہیں ہے بولنا میری آگا آرے داڑی تو ہو بنائے ہیں جو چہرے سے رکھے ہوئے ہیں دس روپیہ نائی کو دے کے بولتا ہے بڑھا خونٹی نکال دو خونٹی یہ رہا ہر کا خیل دکھائی سے خونٹی ہے بولا لوگ کم دکھا بہت 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 اون داری چلا کے چھکرا بلنا اب دوسری شادی نہیں ہوگی چچا اب دوسری شادی نہیں ہوگی اب جوانی نہیں لوٹے گی رہیتہ سباب یہود ہو جوانی نہیں لوٹے گا بڑھے تو کم دکھڑے گی اب رہاں بسم ربی گل لذی خلق کیا مانے گا پڑھئے پہلا حکم کیا ہے پڑھئے ابھی نماز کا حکم نہیں ابھی رج کا حکم نہیں ابھی زگاہ کا حکم نہیں سب سے پہلا خدا کا حکم یہی آیا ہے پڑھئے پڑھئے پڑھے 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 چھو بجے بھور میں غیر مسلم کے لڑکے دوم چمار دنیا بھار اہر نائر ان کے بچے کتاب لے کے سکون جا رہے ہیں چھو بجے پسکے بابو کیا ہے پیچ پر پستکا لے کہاں جا رہے ہو گیتا کہاں ویدیا لے اب وہی پر مسلمان کے لڑکے چھو بجے بھور میں اوٹ کر کے آنکھ ملتے ہوئے ایک ہاتھ میں بخلی کا پگا میں وہ قرآن کو کتاب لے کے جا رہی ہے بخلی کے لے کے جا رہی ہے آپ خود پیسے نہ کیجئے وہ آگے نہیں پڑے گا کیا بات ہے کیا بات چلو شہر میں دکھائیں کل گڑا بمبے دلی مطلاس کل گڑا بگل میں جا گے دیکھو چھو بجے سکون کے بچے نکلیں گے کتاب میں کر کے کہاں جا رہے ہو گیتا سن تھو مک سن جی وی جس کین ٹو بین کتاب دیکھ اس کو جا رہا ہے اب مسلمان کے لئے نو بجے جن کو اٹھیں گے آنکھ ملتے ہوئے دال پڑی دال پڑی اس کو چو بجے کتاب چاہیے اس کو نو بجے دال پڑی چاہیے وہ آگے نہیں بڑھے گا وہ آگے بڑھے گا رو کے حد خالی بیٹھ کر مسلمان جھٹ گئے مسلمان جھٹ گئے خدا نے آت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نو جس کو خیال خود اپنی حالت کیا بدلنے گا دلشت دلشت گھومت کا بگلنے سے تمہاری حالت نہیں بدلے گی یہ غلط سوچ رہے ہو جھنڈے بدلتے رہیں گے جھنڈے بدلتے رہیں گے لیکن مسلمانوں کا حالت نہیں بدلے گا جب تک مسلمان اپنے حالت کے بارے خود نہیں سوچے گا دلشت نے کو غلط کیا پڑھی ہے کہ آپ کے حالت کو مگلنے خدا نے آت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے گا میرے بولے اور بچوں کے گارجین ایک بات سنو کھانے پر کم خرچہ کرو پینے پر کم خرچ کرو کپڑا پر کم خرچ کرو اور وہی پیسہ بچا کے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرو وقت جیتا آرہا ہے کمپیوٹر کا وقت ہے بس بہت جیتا وقت آرہا ہے کہ بھیک مانگنے کے لیے بھی مدھنک پاس ہونا کم بلتری ہو جائے گا مدھنک سے کم کو بھیک نہیں بھی نہیں مانانا آپ ہیں کون جگر میں دلیا کہاں سے کہاں چلی گئے آپ ہیں کہاں آنکھ کھول کر دیکھ لیے دلیا چلی گئے آپ ابھی آنکھ ملت رہے گی خوش میں آئی ہے خوش بھائی ہے کمپیوٹر کا زمانہ ہے بھیلگر کی زمانہ ختم ہو گیا بھیلگر کی زمانہ نہیں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے دنیا مٹھین ہے بلی ستیتی کے ساتھ دنیا آگے بڑھ رہی ہے اگر آپ نے تعلیم نہیں حاصل کیا دنیا بہت آگے بڑھ جائے گی اور آپ تیشہ رہ جائے گا زمانہ کو اگر نہیں پکڑیے گا زمانہ بہت آگے نکل جائے گا اور آپ بہت تیشہ رہ جائے گی اب بھی وقت ہے مسلمان اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناو مارسل بناو انجنیئر بناو برشتر بناو وقیر بناو بناو قرآن پلاو حدیث ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سب کو منا بناو ہمیں نہیں کہ سب کو موٹی بناو لیکن سب کو مسلمان بنا کر انجنیئر بناو ڈاکٹر بناو جلت قرآن اگر ہم نے بھلایا ہوتا نہ زمانے لے زمانہ یہ نکھایا ہوتا کتاب چاٹ دی تم نے تو فرد سپا انگلش کی آپ دلشتی بھی قرآن کو لگایا ہوتا ہے مروحفظہ سے روزہ کھولتے ہیں کربلا والے شہادت کے جان سے روزہ کھولتے ہیں اے کربلا نہ تیری نماز کا دواب اے کربلا نہ تیرے رونے کا دواب سنو کے تقریم جی منزل کتنا وہ دے بہت ٹائم ہو جا بہت ٹائم تو ہے ابھی جینے کا بہت ٹائم ہوگا ہمارات کیسے پڑھا جاتا ہے پانی نہیں تھا کربلا میں کہ حسین وزو بنا بلو بھائی اچھے پانی جب نہ میدے وزو بنا نہیں کیا تو آدمی تیسے نماز پڑھنے ہوگا تیم مم جوڑ سے بڑھو تیم نہیں تیم مم کھا کرو گے اچھے لوہات сделать سوٹی مٹی سے گیری مٹی سے کربلا میں سوٹی مٹی تھی کہاu کربلا میں شہیدوں کے خون سے مٹی گیری ہوگئی تھی پانی نہیں تاکہ وزو کرتے مٹی سوٹی نہیں تیمون کرتے رہاذہ بھی تو سلامت نہیں ایسی نماز پڑھیں جو وزو سے بے نیاز تیمون سے بے نیاز اور اس نماز کو کیا کہتے ہیں اسی کو نماز میں عشق کہتے ہیں اسی کو نمازِ محبت کہتے ہیں مسجد میں نبیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں مسجد کے چٹے نیچے نماز پڑھنا بہت آسان ہے لیکن شمدی کی تلوار کے نیچے نماز پڑھنا حسین انہیدی کا کام ہے مکمل کے مسلحے پر صدع کرنا بہت آسان ہے لیکن کربلا کے تنکر والی زمین پر زالین کے تلوار کے نیچے صدع کرنا ہوتے ہیں کا کام ہے کمنہ شائر نے کہا سمشیر بکف قاتل ہے کھڑا وہاں کوئی شائر ہی سنیے میری شائر ہی نہیں ہے ہم یہ جانتے ہیں کسی شائر میں جانا مہت اچھا ہے سمشیر بکف قاتل ہے کھڑا اور کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے زمینِ کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیلنی شالی پرماب لے کے کھڑا ہے سادی ہے کے سجدے میں پڑا دنیا سجدے پیناس کرتی ہے سجدہ امام بھرزین پیناس کرتی ہے پیشت اچھا نماز کہتے بڑھا جاتا ہے تحمل کر کے یا بودو کر کے کہتے نماز پڑھے گا جلدی بڑھئے نیت بانک کے کا کیلے گا اور مارا مارا کیلے گا پیٹا پیٹی کا کیلے گا بڑھئے گا جلدی رہے نماز کے داخل ہو گیا رات بار دن بر نمازیں پڑھیا کہ نکلوو کیجئے گا کسے نکلیے گا نماز سے نکلنا ہوگا تکا کیلے گا پیٹا پیٹی مارا 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 کیا سجدہ سلام دھرے ماشا اللہ نیت باندہ نماز میں داخل ہوئے سلام دھرے نماز سے باہر ہوئے اب جانا کربلا چلو دیراسی زخم حسین کے اوپر لگے ہیں دسمی محرم کو گھوڑے سے گلے نیت باندھی اللہ اکبر قیام کیا قیرت کیا رکوب کیا سجدہ کیا لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ حسین نے سلام کا پھیل کوئی مائی کے لئے بتا جائے تو میں اس کا اپنا افتاد مانگی تاریخ بتا رہی ہے کہ حسین نے سجدہ کیا یہاں تک تو معلوم ہے لیکن سردے سے سر نہیں اٹھایا سلام نہیں کیا اس کا مطلب کہ حسین نے آج سے پہنے چودہ سال پہلے کربلا کی زمین پر دسمی محرم کو جو نماز شروع کیا تو وہ نماز ختم نہیں ہوئی ہے آج جی میرا حسین سجدہ میں ہے کربی میرا امام سجدہ میں آج جی میرا حسین سجدہ میں اور کربی میرا امام سجدہ میں تھا اس لئے کہ سلام نہیں سہرہ جب سلام نہیں سہرہ ہے تو نماز میں ہے قیامت کا دن جب سب لوگ اپنی اپنی خبروں سے اٹھیں گے تو حسین سجدہ 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 سلام پھر کر نماز کو مقبل کریں گے لائے اسی نماز جو شروع ہو کربلا میں ختم ہو قیامت کے رہے تھا جب نے داکسر اقبال نے قلم توڑ دیا ہو سکے تو دائیے دونوں جہاں میران نے ہو سکے تو دائیے دونوں جہاں میران نے میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے دیا کربلا پر میں دس دن بولوں گا خالی کربلا پر کربلا کو تنکا سمجھے اکھیلا ہے ہم بھی کلکتہ میں سن انیس ست شیہیس میں جب پہدی بار گئے مہارناب کا چاند نظرہ بچے سا چھنٹی لے کے تکوڑ رہتے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے ہم دو کچھے سمجھو کربلا دور ہے جانا ضرور ہے مگر میرا جمان شروع سے پومپیٹر آئی ہے ہم سوچ رہے تھے کہ کربلا دور ہے تو جانا ضرور گیا ہے نہیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے لیکن جب میں مدرسہ فیضر فوربہ آرہ میں داخلہ دیا اور پارہ سال پڑھنے کے بعد عادل فاضل مفتی کی دگری کی لیا تب مزلگوں کی جوتیاں میں نے سیدھی علماء کی خدمت کی تب مجھ کو پتا چلا کہ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے حسین جب مدینے سے مرکہ و مرکہ سے کربلا جا رہے تھے تو وہ زبانے حال سے کہہ رہے تھے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے تو میں نے عالم تصور میں محمد حسین کی روح سے پجا حضور جب دور ہے تو مجھ جائی تو محمد حسین نے زبانے حال سے جواب دیا کربلا نہیں جائیں گے تو نانا کا دین کیسے بچے گا کربلا نہیں جائیں گے تو نانا کی شریعت کیسے بچے گی کربلا نہیں جائیں گے تو نانا کا مذہب کیسے بچے گا کربلا نہیں جائیں گے تو جنہگار امت کیسے بچے گی کربلا نہیں جائیں گے تو قرآن کی حرمت کیسے بچے گی کربلا نہیں جائیں گے تو کعبہ کی احزمت ایسے بتے گی اس لئے کربلا دور ہے جانا ضرور ہے تب پاس پمجھنے آئی کہ مسلمان پاگل نہیں ہیں جو کربلا کربلا کی راست ہے پاگل بھی ہے اب پاگل بھی ہے تو حسین تو پاگل ہے دنیا تو پاگل نہیں ہے یہ ہے دامن یہ ہے گریبہ آؤ کچھ کام کریں یہ ہے دامن یہ ہے گریبہ آؤ کچھ کام کریں مسلم کا موسکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا اے حسین کی یاد بنانے والے شلی گوڑی کے بہوش مسلمانوں انجمن خدمت خلق کے عراقین صدر سیگریٹی ممبران بڑی محنت کیا آپ نے لیکن آپ لوگ کم محنت کیا یہ لوگ جرسہ سجا دیتے پندال لگا دیتے بطی جلا دیتے مائک لگا دیتے ہم لوگ کو بڑا لیتے آپ لوگ عیدے نہ کرتے تو ہم لوگ کس کو سناتے کھوٹی کم بھگو بولو جلسہ کر کے اب جلسہ میں آ کرتے آپ نے خدمت کی ہے دین کی ہر آنے والے نے دین کی خدمت کی ہے شاہد ب Trustee ہو یا بڑا جوان ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب چھوٹا ہو یا بڑا پڑ살 دکھا ہو یانگوٹا چھاپ ہو اچھا ہو یا بڑا ہو سب لوگوں نے اس جلسے میں ہمائد کیا ہے کسی نے زبان سے ہمائد کیا کسی نے علماء کی خدمت کر کے حمایت کیا کسی نے پیسہ دے کے حمایت کیا کوئی دوڑ کے کوئی محند کر کے کوئی صدا کے کوئی رتا کے سب نے کسی کسی طرح سے یادِ حسین ذکرِ حسین ذکرِ حسین نظرِ حسین منایا کیا کہنے اللہ آپ کے اس نظرانے کو قبول کرمائے اور کربلا کے امام آپ کے آمین کو قبول کرمائے تو ہم سمجھیں گے ہمارا آنا کام کر گیا آپ قبول آنا کام کر گیا ضرورت اس بات کی ہے کو علماء نے جو خطاق یا شورا نے جو نظم پڑھا جنگل لوگوں نے جو کچھ بھی نظم میں نصر میں نظرانِ عقیدت پیش کیا اسے قبول کیجئے اور اس سوال عمر کر کے خونا حسین تو اپن ہی نہیں سکتے بات کیلئے اب حسین نہیں بن سکتے غلام حسین بن جائے تو آپ کی قسمت کی محراج ہے اب غوث نہیں کوئی بن سکتا مولانا غلام غوث بن جائے تو قسمت اب کوئی علیہ حضرت نہیں بن سکتا ہے علیہ حضرت کا غلام بن جائے حسین کی قسمت کی محراج ہو جائے حسین کی یاد بنانے والو حسین کی نظر کرنے والو اللہ تمہیں اس نیک کام کی توفیق ادا فرمائے ہر ساری چیس سرہ پر ترکل یادے حسین سکرے حسین سکرے حسین حضرے حسین پیغانہ حسین کی محفید کو منقت کرو علماء کو بلاو علماء کی خدمت کرو خود قرآن پڑھو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ خود ایک بنو اور دوسروں کو ایک بناؤ خود نیک بناؤ اور دوسروں کو نیک بناؤ اپنے چہرے پر نبی کی سننا صدا سننی ہو نا سننی ہو کنی سننی کس کو کہتے ہیں آدمی صاحب قبلہ نے بھمبا کی رسے مجھے کہ آپ نے سننی ہے بڑا ہاں سننی کس کو کہتے ہیں اس آدمی اٹھا کہا کہ جو سن ہو گیا ہوا ہی سننی ہے تو زندہ ہے اللہ میرے چشمِ آدم سے چھپ جانے والے مدینے کے خیٹے مبارک ہو تجھ کو مدینے کے خیٹے مبارک ہو تجھ کو غریبوں فرقیروں کے کھہرانے والے غریبوں فرقیروں کے آئیے ہم اور آپ سب استغفار کرنے افتق فراللہ ربی من کل ازمی واتو اللہ پڑھئے افتق فراللہ ربی من کل ازمی واتو اللہ 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 محمد صور اللہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ نے یاد کیا زندگی نے ساتھ کیا صحت رہی جو ملقات ہوگی آج جو کچھ میں نے کہا اس پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آج بھی عمل کی توفیق دے صفانہ نوہ نانے سے ایک چکو فائدہ جو اشکہ ہی بہت ہے اگر کچھ حصل کریں یہ کچھ سیدہ چیف ابھینا تمام ہیں جو کچھ بیان ہوا واغاز و بابتہ ملہ زندہ صحبت ناقے السلام واریخ ملہ زندہ صحبت ناقے ملہ زندہ صحبت ناقے مجھ کے سوگا دو اور اپنا دیوانا بنا دو یا نبی سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب العام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیبی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اے رنجی کے ماروں کی سن دو معاصیتکاروں کی سن دو اور اپنے لات چاروں کی سن دو اور ہم گنہ گاروں کی سن دو یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ